اُٹھا ہے عبر ستام آج غم کا موسام ہے اُٹھا ہے عبر ستام آج غم کا موسام ہے لہو کی بوند برستی فلق سے پیہا آج غم کا موسام ہے آج غم کا موسام ہے سب جہان روتا ہے یہ میں برستا نہیں آسمان روتا ہے اُٹھا ہے عبرِ ستام آج غم کا موسان ہے اُٹھا ہے عبرِ ستام آج غم کا موسان ہے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہادتِ عزمہ پر بات کرنے سے پہلے کچھ پہلوں پر غور کرنا ضروری ہے سب سے پہلے تو شہادت کیا ہے سورہ آل امران کی آیت نمبر 169 تم گمان بھی مت کرنا کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے امواطن وہ مردہ ہے وہ مردہ نہیں بلکہ وہ زندہ ہے بل احیاء ہم انداربہ مرزکون اور وہ اپنے رب کی بارگاہ سے رسک پا رہا ہے تو شہادت کا اتنا بلند مرتبہ ہے کہ گویا شہید کی زندگی ایک مضبوط زندگی ہے اور وہ بظاہر کہیں کہیں قرآن نے کہا کہ بلات اشور ان تمہیں شعور نہیں ہے ان کی حیات کا تمہیں شعور نہیں تم نہیں جانتے لیکن وہ زندہ ہے اور جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ گو کے اس ثانحے کو چودہ سا سال گزر گئے ہیں لیکن ہر سال اس کی یاد اس طرح منائی جاتی ہے یہ اس کی زندگی کا ثبوت ہے گویا یہ واقعہ کلی ہوا ہو شہادت عزمہ پر گفتگو کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ شہادت کس کی ہو نبی کا فرزند نبی کا ویٹا نبی کا نواسہ وہ بلند مرتبہ جن کی طہارت صداقت مودد کی گواہی قرآن حکیم دے رہا ہے سورہ احزاب میں آیت نمبر 33 میں اللہ نے جو فرمایا اللہ نے ارادہ کر لیا ہے اے اہل بیت رسول کہ آپ سے رزق کو دور اتنا دور کر دے اور آپ کو ایسا پاک قرار دے جیسا کہ پاک قرار دینے کا حق ہے تو یہ اہل بیت رسول ہیں جن کو جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے لے کر دنیا کو بتایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں ان کا گوشت میرا گوشت ان کا خون میرا خون جنہوں نے ان سے محبت کی انہوں نے مجھ سے محبت کی جنہوں نے ان کو تکلیف دی جنہوں نے مجھ کو تکلیف دی حضور نے خود بتایا اس کے بعد آیت درود میں یہ شامل ہیں اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اِيَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَا اللَّهُمَّ صَلِّ الْا مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ سورہ احزاب کے آیت نمبر پچپن کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو درود اور سلام بھیجو جیسا کہ حق ہے درود اور سلام بھیجنے کا تو پوچھا تھا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر کیسے درود بھیجے تو حضور نے یہ بتایا تھا کہ مجھ پر ادھوری سلوات مت بھیجنا میرے آل کو میرے اہل بیعت کو اس میں شامل کرنا تو یہ شریک ہے درود میں شریک ہے اس کے بعد آئے مباحلہ میں حق صداقت پر کیسے موڑ لگائی فَقُلْ تَعَالُوا نَدُوا عَبْنَانَا وَعَبْنَاكُمْ وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُمْ سُمَّا نَبْتَحِلْ فَنَاجَ اللَّانَتَ اللَّهِ الْاَلْقَازِبِينَ سورہ آل عمران کی آیت 61 میں کہ کہہ دیجئے یہ نصارہ نجران کے ساتھ مباحلہ تھا مختصر ارز کر رہی ہوں کہہ دیجئے رسول کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں تم اپنی عورتوں کو لائیں تم اپنے نفسوں کو لائیں اور پھر سب مل کر مباحلہ کریں اور جھوٹوں پر لانت کریں تو تاریخوں میں لکھا ہے کہ نصارہ نجران نے مباحلہ نہیں کیا تھا انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم ان کی لانت کے متعمل نہیں ہو سکتے اگر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیئے تو خدا کے قسم قرآن حکیم میں ان کی فضیلت میں سورہ دہر میں آیات اتری کہ جب روزے رکھے تھے اور اپنی افطار اٹھا کر یتیم مسکین اور اسیر کو دے دی تھی تو قرآن حکیم نے آیات اتری ہیں کہ یہ تو وہ ہیں کہ جو اللہ کی محبت میں یتیم مسکین اور اسیر کو کھانا کھلا دیتے اور کہتے ہیں ہم تم سے کسی شکریہ کہ طلبدار نہیں ہے ہم طلبدار نہیں ہیں تاریخوں میں یہ سب آپ اگر تاریخ کی گہرائی میں جائیں تو شاعر نزول آیات کا جو ہے اس میں ہی سب پوچھ پتا چلتا ہے حدیث مبارکہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اپنے اہلِ بیعت کو پہچنوایا جا با جا فاطمہ بزت ام منی اور حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں حسن اور حسین یہ دونوں بیٹے میرے جو ہیں یہ امام ہے چاہے کھڑے ہو یا بیٹھے چاہے صلح کریں یا جنگ کریں اور حسین جو ہے وہ مصباح الحدہ ہے نصیوت صفینت النجات ہے حدیث مبارکہ ہے کہ وہ ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کا صفینا ہے اور کیا حضور نے فرمایا کہ میرے اہلِ بیعت کی مثال صفینا انہوں جیسی ہے جو اس میں داخل ہو گیا اس نے فلاہ پائے اور اس نے نجات پائے اور فرمایا امی تاریخون فیقم السقلن میں تمہارے درمیان دو گرہ قبر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور میرے اطرت اہلِ بیعت ان دونوں سے متمسک رہو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے یہاں تک کہ حوضِ قوسر پر مجھ سے آ کر ملو جب اے جب وقتاں فوقتاں جنابِ رسالت ماب اپنے اہلِ بیعت کی فضیلت کو بیان کرتے رہے سمجھاتے رہے دنیا کو دکھاتے رہے کبھی خطبہ دے رہے ہیں چھوٹے بچے ہیں لڑکھڑا کے گرد پڑے ہیں خطبہ روک دیا جا کر بچوں کو اٹھایا گود میں لیا پیار کیا دنیا کو دکھایا بتایا میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں کبھی ناکہ بنتے ہیں کبھی نماز میں سجدے کو تول دیتے ہیں ان کی محبت میں دنیا کو جا بجا دکھایا کہ یہ میرے دونوں بیٹے مجھے کتنے عزیز ہیں اور میں ان کو کتنا چاہتا ہوں علامہ اقبال نے اپنی نظم اصرارِ خودی اور رموزِ بے خودی میں جو آپ کی نظم ہے اس میں کیا فرمایا ہے آئمامِ آشقان پورے بطول سروِ آزادِ زبستانِ رسول اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانیِ زبہِ ازلی امامت پسر اب یہ صرف تین اشار کا آپ کے سامنے مفہوم بیار کرتی ہوں کہ وہ عاشقوں کے امام جو بطول کے چاند ہے اور وہ رسول کے باقے ایک سروِ آزاد ہیں اور اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر اللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو والد ہیں وہ بائے بسم اللہ ہیں جس کے پیچھے وہ روایت ہے کہ جب ابن عباس کے سامنے میرے مولا نے مولا علی نے سورِ حمد کی تفسیر بیان کی ساری رات گزر گئی اور تفسیر ختم نہیں ہوئی تو فرمایا کہ اے ابن عباس ابن عباس مفسرین میں وہ مرتبہ رکھتے ہیں جن کا بہت 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 ہے مولا علی کے شاگرد ہیں کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہِ الحمد میں ہے جو کچھ سورہِ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے یعنی بسم اللہ کی بے میں ہے اور جو کچھ بسم اللہ کی بے میں ہے وہ اس نقطوں میں ہے جو بسم اللہ بے کے نیچے ہے اور میں وہ نقطہ ہوں کہ جو بے کے نیچے ہے کیونکہ اگر بے کے نیچے نقطہ نہ ہے نہیں ہے وہ ایک محض ایک لکیر کی حیثیت رکھتی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ گر مانیے زبی عظیم آمد پسر اور ان کے بیٹے کیا ہیں جو زبی عظیم کی تعبیر ہیں زبی عظیم کی تعبیر کیسے کہ خلیل اللہ جناب عظیم علیہ السلام نے جب خواب میں دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی خربانی پیش کر رہے ہیں اور جب انہوں نے یہ خواب سچ کرنے کے لیے بیٹے کی خربانی پیش کی تو جنت سے دنبا آ گیا تھا اور قرآن نے کہا کہ ہم نے اس کو زبی عظیم سے بدل دیا اور ترکنا للاخرین کے لیے چھوڑ دیا آخرین کے لیے چھوڑ دیا چکربلا جو ہے وہ اظہار ہے مظہر ہے زبی عظیم کی قربانی کا کہ وہاں ایک قربانی نہیں دی گئی وہاں کتنی قربانیاں دی گئیں وہاں بیٹوں کی بھتیجوں کی بھانجوں کی بھائیوں کی اور اپنی قربانی دی گئی اور یہ وہ وعدہ جو خلیل اللہ نے اپنی قربانی دینے کے لیے پروردگار عالم کے سامنے قربانی دی تھی تو رسول کے بیٹے نے اس قربانی کو اس دنیا میں عملی شکل دے کر دکھایا تو شہادت عظمہ کا وہ مرتبہ اور وہ مقام ہے کہ یہ رہتی دنیا تک تمام عالم انسان میں دیکھئے یہ ایک ایسی تحریک تھی کہ جو مدینے سے اٹھی ہے اور اس کے بعد قربلا میں جا کے نقش اللہ اللہ بر سہرہ نوشت سطر انوانے نجات ماہ نوشت میرے مولا نے قربلا کی زمین پر سہرہ پر اپنے خون سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا اور ہماری نجات کی ہماری نجات کی ایک سطر لکھ دی وہاں پہ ہماری نجات کی عبارت کربلا کے میدان میں اپنے خون سے لکھ دی جو تا قیام قیامت اس کو بھلائے نہیں جا سکتا اور اس دنیا میں عالمی معاشرے میں جو آج اکیس میں صدیق عالمی معاشرہ ہے ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح ساری دنیا میں سارے دنیا کے ممالک میں تمام تہذیبوں میں کسی نہ کسی طریقے سے ازاداری ہوتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے حسین ابن علی کا نام لیا جاتا ہے ان کی شہادت کا ذکر کیا جاتا ہے ان کی یاد منائی جاتی ہے اور اب تو میڈیا کے حوالے سے سب دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح عاشقوں کے قافلے جوگ در جوگ کربلا روانہ ہوتے ہیں لاکھوں کڑوڑوں کے مجمع آشور کے دن چہلم کے دن سارے کے دن دنیا دیکھتی ہے یہ کیا محبت ہے یہ کیا عشق ہے حدیث مبارکہ میں ہے کہ حسین کے لیے لوگوں کے دلوں میں ایسی آگ بھڑکے گی جو تاک قیامت سرد نہیں ہوگی یہ وہ آگ ہے جس آگ کی تپش ہر انسان محسوس کرتا ہے اور اپنے 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 ظرف کے مطابق اپنی معرفت کے مطابق اپنی محبت کے مطابق وہ ان کو اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے اس کو اپنے غم کا اظہار کرتا ہے کچھ لوگ روز رکھتے ہیں کچھ لوگ نیاز باٹھتے ہیں کچھ لوگ سبیلیں لگاتے ہیں کچھ لوگ اپنے گھر میں محفلوں کا انتظام کرتے ہیں کچھ لوگ ازاداری کا احتمام کرتے ہیں اور اس حوالے سے بجیٹ کا بہت بڑا حصہ مومنین کا ازاداری میں خرج ہوتا ہے اور کھانا کھلائے جاتا ہے یہ وہ لنگر ہے امام صلی اللہ علیہ السلام کا یہ وہ لنگر ہے کہ جس میں ہر مومن ہر مسلمان مہمان ہے اور اس کی مہمانداری کی جاتی ہے عزت سے اس کو بلائے جاتا ہے اس کو کھانا کھلائے جاتا ہے اور جاتے وقت اس کا شکریہ بھی ادا کیا جاتا ہے جی بلکل جی ناظرین مزید ہماری یہ ڈسکشن چلتی رہے گی بٹ اس سے پہلے ہم سمینہ ریزی صاحبہ سے نات سنتے ہیں منقبت سنتے ہیں اور اس کے بعد ہم بریک پہ جاتا ہے سونی پڑی ہے نگری مدینے کی بن حسین حالت بری ہے سغرہ کے سینے کی بن حسین حالت بری ہے سغرہ کے سینے کی بن حسین کہتی ہے پانی تک نہیں پینے کی بن حسین سن لیجیو کہ میں نہیں جینے کی بن حسین سن لیجیو کہ میں نہیں جینے کی بن حسین کیوں چین آئے کس طرح مجھ نہ تبان دو اللہ کوئی ملا دے میرے بابا جان کو میرے بابا جان کو سونی پڑی ہے نگری مدینے کی بن حسین حسین حالت بری ہے سغرہ کے سینے کی بن حسین کہتی ہے پانی تک نہیں پینے کی بن حسین سن لیجیو کہ میں نہیں جینے کی بن حسین جینے کی بن حسین